دنیا کا ایک ایسا ملک جس کو دنیاوی جنت کا نام دیا جاتا ہے یہاں کی خوصورتی دنیا میں پہلے نمبر پر مانی جاتی ہے ایک ایسا ملک جہاں پر تقریباً سات ہزار چیزیں پائی جاتی ہیں جہاں دنیا کی سب سے مہنگی تریم چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں اس کا نام سویزلینڈ ہے سویزلینڈ ان ممالک میں شامل ہے جن میں کرائم ریڈ سب سے کم ہے اس لئے یہ دنیا کی سیاہوں کے لئے توجہ کر مرکز ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو ہر سال ایک لاکھ بہتر ہزار ٹن سے زیادہ چوکلٹ ایکسپورٹ کرتا ہے عموماً دنیا کے تمام ممالک میں صدر پانچ سال کے لئے منتخب ہوتا ہے لیکن سویزلینڈ میں ہر سال صدر منتخب ہوتا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں خودکشی کرنا جائز ہے اور دنیا میں تیچر کو سب سے زیادہ پی بھی اسی ملک میں دی جاتی ہے اگر آپ کو پروفیشن بھی ٹیچر ہے تو یہ آپ کے لئے ایک بہترین ملک ہو سکتا ہے ٹیچر کی اوستن پہ بہتر ہزار ڈالر ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے جیسا کہ دنیا کی کسی بھی ملک میں سائیکل چلانے کے لئے لائسنس درکار نہیں ہوتا لیکن اگر آپ سویزلینڈ میں ہیں تو آپ کو سائیکل چلانے کے لئے لائسنس لینا ضروری ہے خلافرزی پر جیل بھی ہو سکتی ہے سویزلینڈ کا نام اتحاد سویزلینڈ ہے یہ ایک خوبصورت ملک ہے جو کہ مغربی یورپ میں واقعہ ہے سویزلینڈ میں تقریبا ہر تیسرے شخص کے پاس اصلہ ہے لیکن یہاں جرائم کی شرعہ نہ ہونے کے برابر ہے سویزلینڈ کی سرحاد اٹلی، اسٹریہ، باسل اور فرانس سے ملتی ہے سویزلینڈ شہری اپنے بچوں کا نام خود نہیں رکھ سکتے بلکہ انہیں اس نام کے لئے سویزلینڈ سے اجازت پنامہ درکار ہوتا ہے سویزلینڈ کے رقبہ اکتالیس ہزار دو سو پچاس مربع پلومیٹر ہے جو کہ اسے دنیا کا ایک سو چونتیسوں بڑا ملک بناتا ہے سویزلینڈ ان ممالک میں شامل ہے جن پر کبھی کسی نے راج نہیں کیا سویزلینڈ ایک ایسا ملک ہے جس نے سولر پینل سے اڑنے والا ہوای جہاز تیار کیا ہے یہ چالیس ہزار کلومیٹر تک سفردہ کر سکتا ہے سویزلینڈ ایک یورپی ملک ہے اس میں یورو چلتا ہے لیکن اس کی اپنی کرنسی جس کا نام سویز فرانک ہے جو کہ ایک سویز فرانک پاکستانی تین سو تیس اشاریہ چھوالیس روپے اور انڈین ترانوے اشاریہ پینسٹھ روپے کے برابر ہے دنیا میں سب سے زیادہ سیلری دینے والے ممالک کی فہرست میں اس کا ناوہ نمبر ہے بن سویزلینڈ کا دارہ حکومت ہے اور یہ ایک خوبصورت شہر ہے سویزلینڈ ان ممالک میں شامل ہے جس کو سمندر نہیں لگتا سویزلینڈ کے خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا کہ ہر سال تقریباً ساڑھے تین کروڑ لوگ اس کی سیر کو جاتے ہیں سویزلینڈ میں دانتوں کے ڈاکٹر سے زیادہ بینک پائے جاتے ہیں دنیا کے سب امید لوگوں کا پیسہ اسی ملک میں پڑا ہوا ہے سویزلینڈ یورپی ملک ضرور ہے لیکن یورپی یونینڈ میں نہیں آتا اسی لیے اس پر یورپی یونینڈ کے قانون لاغو نہیں ہوتے ہیں سویزلینڈ کا پاکستان سے فاصلہ پانچ ہزار چار سو تریسٹھ کلومیٹر اور انڈیا سے چھ ہزار نو سو دو کلومیٹر اور وقت کے لحاظ یہ پاکستان سے چار گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے تین گھنٹے پیچھے ہے سویزلینڈ اپنے لوگوں پہ آرام کا بہت خیار رکھتی ہے اس کام کے لیے وہ اپنے ائرپورٹ تک رات کو بند کر دیتی ہے پرکون گاؤں سویزلینڈ میں ایک ایسا گاؤں ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان دنگ رائے جاتا ہے اس کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس دنیاوی جنت کا نام دیا جاتا ہے سویزلینڈ میں مسلمانوں کی عبادی تین لاکھ سے بھی زیادہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے